موسیقی جب آپ ڈرافک ڈیزائنر کے طور پر کام کریں گے تو آپ کا تعلق ڈیفرنٹ فائل فارمیٹ سے لازمی پڑے گا اب یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فائل فارمیٹ ایکچلی ہوتا کیا ہے دوستو فائل فارمیٹ کا مطلب ہے کسی بھی ڈیجیٹل فائل کی ایسی لی آؤٹ یا کومپوزیشن جس کی بیس پہ اس فائل کے اندر کسی بھی ڈیٹا کو محفوظ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ پریزرو کیا جا سکتا ہے اس کو پروسس کیا جا سکتا ہے ایڈٹ کیا جا سکتا ہے اور آئیڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے آپ لوگ اکثر جب اپنے لابٹاپ میں کوئی بھی فائل اوپن کرنے لگتے ہیں تو آپ کو اس کے آگے اس کے نام کے آگے ڈاٹ کے ساتھ تین چار الفیٹس کا ایک چھوٹا سا آپ کو ایبریویشن ملتی ہے وہ جو ایبریویشن ہوتی ہے وہ بیسکلی دوستو اس فائل کا فارمیٹ ہوا کرتا ہے اس کو دیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی فائل کے اوپر رائٹ کلک کریں اور پروپرٹیز میں جا کے آپ دیکھیں اس کے نام کے آگے ڈاٹ کے ساتھ اس کا فائل فارمیٹ لکھا آرہا ہوگا اچھے دوستو اب ہم نے یہاں پہ جن فائل فارمیٹس کی بات اس لیسن میں کرنی ہے وہ وہ فائل فارمیٹس ہیں جن کا تعلق ڈریکلی گرافک ڈیزائن کے کام سے ہے تو چلیں چلتے ہیں اور ڈیفرنٹ فائل فارمیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں جس فائل فارمیٹ کی آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آج وہ ہے اے آئی اے آئی ایبریویشن ہے اڈوبی الیسٹریٹر کی دوستو اے آئی جو فائل فارمیٹ ہے یہ بیسکلی اڈوبی الیسٹریٹر کی اپنی فائل ہوا کرتی ہے یعنی کہ جب آپ اڈوبی الیسٹریٹر کے اندر کوئی بھی گرافکس کریٹ کریں الیسٹریشن کریٹ کریں اور اس کو آپ ڈاٹ اے آئی کے فائل فارمیٹ میں سیف کریں تو وہ الیسٹریٹر کی اپنی ڈریکٹ فائل کہلائے گی یعنی کہ آپ اس فائل کو جب بھی ڈبل کلیک کریں گے تو وہ directly Adobe Illustrator software میں open ہو جائے گی دوستو یہ جو فائل ہوتی ہے یہ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ Illustrator کی فائل ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ vector based graphics کو اپنے اندر محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اچھا اسی طرح سے ایک اور important file format ہے جی PSD دوستو یہ جو PSD file format ہے یہ جس طرح سے AI Illustrator کا file format ہے اسی طرح سے PSD Photoshop کا file format ہے Adobe Photoshop کی file کو جو کہا جاتا ہے اس کو abbreviation میں PSD کہا جاتا ہے اچھا جو PSD ہے اس file کے اندر pixel based graphics ہیں وہ محفوظ کیے جاتے ہیں اس file کے اندر layers, channels, text images بہت سارا content جو ہے وہ موجود ہو سکتا ہے اور definitely آپ کسی بھی PSD file کو جب بھی double click کریں گے تو وہ directly Photoshop کے اندر ہی open ہوگی اچھا اسی طرح سے ایک اور important file format جو کہ ہم graphic designer کے طور پر کام کرتے ہوئے use کرتے ہیں وہ ہے jpeg اس کو jpeg اس کو jpeg بھی کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو jpg بھی کہتے ہیں دوستو jpeg abbreviation ہے joint photographic experts group کی دوستو یہ وہ file format ہے جس کو world wide web کے اوپر سب سے زیادہ commonly استعمال کیا جاتا ہے اس file format کا جو basic مقصد ہے وہ ہے کسی بھی image کو preview کرنا دوستو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ file format printing کے لیے کو خاص appreciate نہیں کیا جاتا اور اس کو زیادہ تر کسی بھی image کو صرف preview کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے reason یہ ہے کہ اس file format کے اندر data کے loss ہونے کا یعنی کہ details کے miss ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے جو next file format ہم study کرنے جا رہے ہیں وہ ہے tiff tiff کا مطلب ہے tagged image file format دوستو یہ جو tiff file format ہے یہ عام طور پر printing کے لیے بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور اس کو ideal سمجھا جاتا ہے printing purpose کے لیے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس file format کے اندر lossless compression لگتی ہے جب میں lossless compression کہہ رہا ہوں تو اس سے یہ مراد ہے کہ جب ہم کسی بھی file کو چاہے وہ illustrator میں ہو یا photoshop میں ہو جب اس کو ہم tiff میں save کرتے ہیں تو وہ جو ہمارا graphics ہوتے ہیں ان کی detail بھی miss نہیں ہوتی اور file کا جو size ہے وہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے لہٰذا یہ جو tiff file format ہے اس کو printing کے لیے بہت زیادہ appreciate کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ universal file format کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی graphic سے تعلق رکھنے والے بہت سارے software's میں اس کو آپ easily open کر سکتے ہیں دوستو جو last file format میں یہاں پہ آپ لوگوں سے discuss کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جی png png means portable network graphics دوستو یہ file format transparency کو دیکھنے کے لیے اور use کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی graphics create کریں اور آپ چاہیں کہ ان graphics کو بغیر background کے transparency کے اندر آپ دیکھ سکیں اور استعمال کر سکیں تو آپ اس file کو یا ان graphics کو اس file format کے اندر save کرتے ہیں دوستو یہ جو png file format ہے یہ عام طور پر ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ دوسرے جو سائبر میڈیا سے related tasks ہیں ان کے اندر png کو بہت commonly use کیا جاتا ہے تو دوستو یہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ file formats کے حوالے سے بتایا جو کہ graphic design کے لیے بہت زیادہ important file formats ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے نام کیا ہیں ان کو ہم کس purpose کے لیے use کرتے ہیں اور graphic design میں ان کا basic تعلق کیا ہے موسیقی